بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائیو ناظرین ایک پرانا محاورہ ہے کہ جب بھی شپ ڈوبتا ہے کوئی بڑا جہاز ڈوبتا ہے تو اس پر جو موجود شراط الارض ہے جن میں اکسو ربشتر چوے موجود ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت ساری آپ کو پتہ ہے بوریاں اور رنگ برنگی چیزیں ہیں تو وہ پہلے چھلانگ مار کر اپنی جان بچاتے ہیں اور اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں دو تین دنوں میں بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے آنے والی ہیں ابھی جو کل عمران خان کا بیان قبائلی علاقوں کے امن و امان کی صورتحال سے خاص طور پر مالاکند اور سواد کے بارے میں تھا جس پر نیوٹرل اور وفا کی حکومت کا اصل کام تھا وہ بھی سامنے آ چکا ہے اور یہی سب سے بڑا اصل اس وقت مسئلہ ہے اور دوسرا جو عمران خان کی ملاقات آپ کو پتہ ہوئی درمیان میں کون سے ایسا شخص تھا جس نے ایک پل کا کردار ادا کیا اور جو رجیم چینج سے ہونے والے فوائد تھے جنہیں مل چکے ہیں اور نومبر میں آپ جو آرمی چیف کے تقرر کی بات کر رہے ہیں ان تمام معاملات پر تفصیل سے میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے الیکشن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں چار مہینے میں جو موجود آپ کو پتہ ہے اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے اپنی نالائکی لاپروائی اور ایاشی اس سے انہوں نے ہر سیکٹر ہر انڈسٹری تو تباہ کر دی اب حاجی صاحب بھی مجبور ہے کہ انہیں عمران خان سے ملاقات کرنا پڑی اس ملاقات کو کروانے میں جو صدر مملکت کے صدارتی میل میں ہوئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لیفٹیننٹ ہیں جنرل اٹائیڈ اس آنو لاک یہ جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں ان کا سعودیہ کا کنگ عبدالعزیز میڈل بھی مل چکا ہے ان کی پرویز مشرف صاحب سے بھی بڑی گہری دوستی تھی جنرل بادیوہ سے بھی بڑے قریب ہیں اور عمران خان کی حکومت میں نکلنے کے بعد یہ وہ شخص ہے جن کا رابطہ عمران خان کے ساتھ رہا بڑے عرصے سے عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملاقات پر اور عمران خان کو انہوں نے بارہا کہا کہ آپ بات چیت کریں آپ آئیں لیکن عمران خان نے کہا کہ نرو اور ملٹری اڈے یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ ان پر کوئی بات نہیں ہوگی کوئی ڈیل نہیں ہوگی یہ عمران خان کو بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ قبل از وقت الیکشن مانگنا چھوڑ دیں فوری الیکشن کروانے سے اس وقت جو اپورٹڈ حکومت ہے انہیں سیف پیکج اور حاجی صاحب کو سیف ایکزٹ نہیں مل سکتا اسیملیاں تحلیل کرتے ہیں ایک سال کے لیے پھر اس کے بعد ٹیکنو کریٹس کی حکومت مناتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سب جو ان کی جو بڑے بڑے بلنڈر ہیں حکومت کے آپ سنبھالیں پھر ہم الیکشن بھی کروائیں گے جماعتوں کو تمام کو پلائنگ فیلڈ بھی سیم ملیں اور اس الیکشن مہم میں آپ نے صرف ریجیم چینج اور امریکی سازش کے بیانیے پر اپنا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے انہیں نہیں کچھ کہنا عمران خان نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی تو صرف یہ چاہتا ہے انہیں محفوظ راستہ ملے اور نیوٹرل صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں فیس سیونگ ملے یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں کیونکہ عدالت میں جو کرپشن کیسز تمام ریفرنس تو ختم ہو چکے ہیں نیب قوانین میں ترمیم پہلے سے ہو چکی ہیں اب ان کا جو حکومت میں آنے کا مقصد تھا رجیم چینج کا سب سے بڑا مقصد وہ پورا ہو چکے ہیں تو انہیں اب یہ تاثر ہے کہ ہمیں دیکھیں اب یہ تاثر دیں گے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہمیں پسا دیا ہم مظلوم ہیں اور اس کے بعد عمران حان کی حکومت آئے گی کیونکہ عمران حان نے آپ کو پتہ ہے اپنی جو الیکشن مہم ہے اس میں ان کی نالائکی حکومت کی کارکردگی اس پر آپ فوکس رکھیں گے تو کوئی ان میں سے آپ کو پتہ ہے دبائی کوئی امریکہ کوئی بلجیم کوئی اسٹریلیا کوئی لندن یہ بھاگ جائیں گے کیونکہ رجیم چینج آپریشن کی تحقیقات پر عمران حان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے وہ نہیں چھوڑنے کو تیار ان کی ساری جد و جہد عمران حان کی قراب دیکھیں تو وہ کرپشن کے خلاف تھی حاجی صاحب کے لئے ایک بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا انہوں نے پہلے بھی عمران خان کو آل شریف و زرداری صاحب کے خلاف جو بڑے ثبوت دیئے وہ دیکھ کے عمران خان کو ان پر اعتماد ہوا تھا کہ یار یہ لوگ پاکستان سے مخلص ہیں کرپشن کے خلاف اس جد و جہن میں میرا ساتھ دیں گے لیکن اصل میں اپنے حاجی صاحب اور ان کے جو باقی ہم نوہ ہیں وہ آل شریف اور زرداری فیملی کے پینیفیشری ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان آگے بڑھ کر یہ تمام معاملات کنٹرول کر لیں اس کی میں آپ کو بڑی مثال بتاتا ہوں آپ دیکھ لیں ابھی ابھی یہ سلاپ امداد کے لئے دنیا بھر گئے جن ہوتلوں میں ایک قیام کر رہے ہیں اس کے ایک دن کا قرآن نو لاکھ چالیس ہزار روپے شرم ان لوگوں کو آتی نہیں اور چار لاکھ ستر ہزار بغیرتی اور زلط کا جو ان کا حملوہ ہے وہ بھی ان میں پچیس وزراوی ساتھ لے کر شہباز شریف اور بلاول زرداری ان کے حملوہ ان ہوتلوں میں رہ رہے ہیں اور یہ کہہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امداد کوئی دے آپ پاکستانی لوگوں کو شاید بیوکوف بنا سکتے ہیں لیکن بیرونی دنیا تو یہ سب جانتی ہے اسی لئے وہ آپ کا فون تک سننے کو تیارنے انداد کو ان دے گا وہ لکھ کر اوپر اسی لئے بھیجتے ہیں لیکن یہ پھر بھی اسے بھیجتے ہیں اسی لئے حاجی صاحب کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ جو تھا امریکہ کے لئے اڈے لینا اور پی ڈی ایم کا مسئلہ یہ تھا اپنے کیسز ختم کروانا اب ان دونوں کا قومی مختاری سے کوئی لے رہ دینا نہیں تھا اور نرو کا مطلب ان کا بڑے چوروں کو ماف کرنا اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے امران حان کو نکال دیا یہ سارا معاملہ کو پتہ ہے اب اس وقت ان لوگوں کی امران حان کے پاس جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے مس منجمنٹ اور سب سے پہلے یہ جو قبل از وقت سلاب کے اقدامات نہ کرنے سے پانچ سو فیصد نقصانات میں اضافہ ہوا ہے پانچ سو فیصد جو فصلیں اس وقت تباہی کا باعث بنی مہگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں خوراک کا مسئلہ بہران ایک بہت بڑا بہران کہت جسے کہتے ہیں وہ ان لوگوں کے سنبھالنا نممکن ہے رجیم چینج جو تجربہ انہوں نے کیا وہ بالکل غلط نقلاب انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ ایک شخص عوامی مقبولیت رکھتا ہے وہی طاقتور ممالک سے ڈیل کر کے امداد سمیت تمام کام کرتا ہے ان لوگوں کو کوئی کچھ نہیں دے رہا آپ دیکھ لیں اور پھر یہ معاملات جو شروع ہو چکی ہیں کالاتم تنظیم منضبور ہو رہی ہے پی ٹی ایم اور حاجی صاحب دونوں کو محفوظ راستہ نہیں مل رہا وہ چاہتے ہیں کہ اس پر کسی طرح ہم ڈیل کر لیں فیس سیونگ اور سیف ایکزٹ یہ دو چیزیں یاد رکھئے گا اب جو مالکن کی صورتحال بن رہی ہے سوات میں جو معاملات شروع ہو گئے ہیں کالاتم تنظیم جو اپنے پر پھلا چکی ہے اور افغان بارڈر پر یہ حالات ہیں کہ وہاں پر اب ایک چوکی بنانے کے لیے انہیں باقاعدہ لڑائی کرنی پڑ رہی ہے جن کو انہوں نے پالا پوسا ان کے ساتھ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں ان حالات میں امران خان واحد شخص ہے جو وفاق سمیت ان تمام معاملات کو بنا لڑے کنٹرول کر سکتا ہے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا تمام پارٹی امران خان کی بات سنتی تھی واحد بندہ تھا جو مغرب کے لیے بھی اور ان مذہبی تنظیموں کے لیے بھی کال ادم تنظیموں کے لیے بھی حتیٰ کے قابل قبول تھا اور پھر دوسرا اس نے بتا دیا کہ الیکشن کی صورتحال یہ ہے جو بڑی امپورنٹ ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ اس وقت سونے کے بھاو میں ہے اور دوسری طرف نون لیگ یا پی ڈی ایم کے جو ٹکٹ لینا وہ اس طرح جس طرح آپ عید والے دن عید مبارک کے نوٹ پاکستانی نوٹ کے اوپر آپ کو پتہ سٹیمپ لگی ہوتی کوئی سیاستان اپنا الیکشن ہی خراب کرنا چاہ رہا آپ بنی گالا میں دیکھیں نئے شامل ہونوں کی لائنیں لگی ہوئے جا بجا جگہ جگہ اب تبدیل ہی نہیں بلکہ سنامی جس کی وہ بات کرتے تھے یہ وہ ہے اب صرف پنجاب کو دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے گاؤں سے لے کر پہلے خیبر پختون خواہ تھا اب پنجاب کا کسان یہ ہر صورت میں نون لیگ کی سیاست کو مکمل طور پر ختم کرنے گا وہاں کراچی میں ہم پارٹی ہیں آپ کو پتہ پوچھتے ہیں عوام سے کہ دیکھیں ہم نے تو ہر پارٹی سے الہاق کیا اب آپ بتائیں ہم اور اس کے علاوہ کیا کریں تو لوگ جواب دے رہے ہیں آپ نے تو جو کرنا تک کر لیا ہے اب ہم کریں گے جو کریں گے وہ بھی الیکشن میں اب یہ گیرہ کھلالی لے کر میدان میں نکلے لیکن کام نہیں بنا اب یہ بار میں کھلالی کو کپتان بنا کر واپس لانا چاہ رہے ہیں صورتیال بالکل ایسی ہے یہ معاملات ہیں کہاں دیکھیں عمران خان صرف ان سے یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے خوف سے جنگ میں شرکت نہیں کریں گے کسی سپر پاور کی غلامی نہیں کریں گے اور دوسرا عمران خان نے کہتا ہے یہ جو چوروں ڈاکوں کے خلاف اپنے ورداتیں ڈالیں ہیں این نرو ٹائپ کام ہو رہا ہے یہ نہیں ہونے دوں گا ملک مخفاد میں انتخابات کی طرف جاتے ہیں بسم اللہ اور یہی بات درست ہے اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہونا ہے یہ بارہ تینہ دن بڑے اہم ہیں انہی میں یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ایک طرف ایکانومی تو بہت برباد پٹرول کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ سلاب زدہ علاقوں میں خطرناک ترین صورتحال خوراک کا بڑا مسئلہ بڑے ممالک پیسے دینے کو تیار نہیں کرزے کی قسطے آگے ان کے پاس دینے کو تیار نہیں بورڈر پر افغانستان سے صورتحال خراب صرف چھ سات دوست تو نہیں باقی پوری دنیا بھی موجود ہے انہیں کوئی کچھ نہیں دے گا نہ آگے معاملات چلیں گے آپ کام کریں گے کیسے جب آپ کی معیشت نہیں چل سکتی آپ دیکھیں اب انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں وہ بڑا کومیڈین ہے جیسے جیمی فالن وہ پروگرام شروع کرتا ہے کس طرح کہتا ہے آئیں آپ کو 22 کروڑ لوگوں کا لیڈر دکھاؤں مطلب جس کو یہ ترجمہ کرنے والی ٹرانسلیشن کی ڈیوائس کان سے لگانے نہیں آتی اور یہ بیٹھا ہے دنیا کے دوسرے طاقتور شخص کے سامنے ملاقات کرنے کبھی دائم کان میں لگاتا ہے کبھی بائیں میں اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بائیس کروڑ لوگوں کا وزریعظم نہیں ہے یہ تو سکرہ 12 کلومیٹر کا وزریعظم ہے جیسے ابھی کچھ مہینے بعد دوبارہ یہاں سے نکالیں گے تو انہیں کے پاس ہی چلا جائے گا یہ شخص دیکھیں کمر درد کی وجہ سے چند کلومیٹر گاڑی پر بیٹھ کر عدالت نہیں جا سکتا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ دو تین دن سے سمرکن میں دوڑیں اس کی دیکھیں کبھی پیچھے پیچھے آگے پیچھے پیچھے ان کے دوڑے ہیں ملاقات سفر میں ملاقات لندن نیو یارک جاڑے ہیں لمبے لمبے سفر دوڑ دوڑ کر سینیے چڑھنا اپنے بھائی کا بھی ریکارڈ توڑا ہے یہ بندہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وزیراعظم پاکستان کے آپ لوگ ہنس رہے ہیں آپ کو تو غصہ آنا چاہیے بالکل غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو اس کو لے کر آئے آپ کو اگر غصہ آنا چاہیے تو امریکی سفیر کو سائفر پر غصہ آنا وہ ایک نچلے اہددار کے رجیم چینج جنہوں نے باہر سے بیٹھ کے کروا دی پورے منتخب وزیراعظم کو یوں دو منٹ میں اڑا دی ہے آپ کو ان پر غصہ آنا چاہیے اس وقت آپ مزاق اڑاتے تھے تو پھر آج بھی مزاقی بنتا ہے آج دنیا مزاق اڑا رہی ہے آپ کا اور آپ کو یہ شرم محسوس ہو رہی ہے تو جو لانے والے ان کو سوچے کہ آج شرم محسوس ہو رہی ہے دنیا بڑی ہوشیار ہے ہندوستان دیکھیں کتنا ہوشیار ہے سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے ان کی ہوشیاریاں ہوتی ہیں اپنا وہ روس سے سستا تیل خرید کر یورپ کو مہنگ داموں میں بیچ رہے یہ ہوشیاری ہوتی ہے ان کی ہوشیاری کیا ہے امداد کیسے لینی ہے اس میں سے دونمبری کیسے کرنی ہے پھر مال کیسے بنانا ہے باہر کیسے پیسے بھیجنے یہ ساری ان کی ہوشیاری ہے اب جہاں جہاں کال ادم تنظیم میں اپنا زور پکڑی ہیں وہاں وہ شہری دکھائیں نا جا کے آپ انہیں روکے لیکن یہ حکومتیں توڑنے جوڑنے کنگ بیکنگ اس میں لگے رہتے ہیں ابھی دیکھیں شہباز گل کے کیس میں اس پر بڑی انٹرسٹنگ بڑی تیرہ دفعات انہوں نے لگائیں تھی تیرہ بارنگ کا جو ٹرائل تھا وہ تو کوٹ نے کر دیا اب جو تیرہ میں ہیں وہ شہباز گل پر وہ میوٹنی کی لگی رہی غیر اینی احکامات یعنی اپنے باس کی ماننا اس پر سپریم کوٹ کا فیصلہ ہے کہ سیول اور فوجی تمام اپنے باس کے غیر اینی احکامات نہ ماننا بلکہ ماننے والا قانون کی نظر میں مجرم اب انہیں ڈر لگیا کہ اگر یہ بات کھل گی روک دیا کہ اس کیس کو چھوڑے زمانت ہی دے دے اب ٹرائل نہیں کرنے گے اس کا کیونکہ معاملات بڑے آگے بڑھ چکے ہیں اگر یہ معاملات تیہ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ نقصان کم ہوگا نقصان پاکستان کا سیاسی طور پر تو عمدان خان کو فائدہ ہے آخر میں اس کا حل بھی سیاسی نکلنے ہے کال دے کر سری لنکا بنانا یا یہ اس کا کوئی حل نہیں ہوگا آخر میں چھوٹی سی بات جو ٹک ٹاک کو انہوں نے بھی یوز کیا ٹک ٹاکرز کو ان کے معصوم معصوم اکاونٹ ہیں آپ کو پتا لیکن ملینز میں تو لوگ ان کی سنتے ہیں بات تو انہوں نے ان کو پچاس پچاس ہزار روپے پہ جو بھی چل رہی ہے بات میرا ان کو مشورہ یہی ہوگا دیکھیں اگر آپ ان کے نظریاتی ہیں آپ کو لگتا ہے وہ صحیح کیا رہے تو ضرور کریں کھل کے کہیں فریڈم آس پیچ آپ کی مرضی ہے آپ تو خود بہت بڑے سلیبرٹیز ہیں سارے لیکن مین چیز یہ ہے اگر آپ لوگوں نے پیسے لے کر یہ کرنی ہے ریٹی ریٹائی تقریریں پڑھنی ہے تو آپ اپنے سامنے اے آر وائی چینل کا حال دیکھیں اور بڑے بڑے چینلز کا حال دیکھیں کہ جنہوں نے یہ چلایا کام اور اگدم انہیں شورت ملی لیکن جو ہی ہو تو اپنے اس نظریے سے ہٹ کر پیسے لے کر دو نمبری کے چکر میں آئے ڈیل کر کے آئے ان سب کا انجام آپ کے سامنے ہے بڑے بڑے چینلز آپ دیکھ لیں اور یہی ہوتا ہے لوگ جانتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا بندہ ہے یہ کیا بات کر رہا ہے یہ دل سے بات کر رہا ہے اس کو مال لگا ہوا ہے لوگ جانتے ہیں ساری چیزیں اس لیے میرے ٹک 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 لوگوں کو مشہد اپنے معصوم اکاؤنٹس کو بہتر بنائیں اور نظریاتی اتبار سے جو مرضی کریں لیکن اس طرح کی دو نمبری جیسا وہ رٹے رٹائے جملے میں دیکھ رہا تھا کسی نے ویڈیو بھیجی ہوتی تو وہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا فیشن بلوگرز ہیں آپ جو مرضی کرنے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان پر یہ جو ان کے نئے آئے ہیں فواد صاحب ان کی اور مریم اور انگزیب کی اور مریم نواز صاحبہ کے میڈیا سیل کی یہ پوری کوشش نہیں ظاہر ہے سوشل میڈیا کا مقابلہ تو انہوں نے کرنا ہے لیکن یہ فلاپ ہوگا ہے بری دار یہ مجھے پتا ہے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی بیرے تک کے اجازے اللہ حافظ